بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کہیں پر اعتراضات لگ رہے ہیں کہیں پر کسی کے اس کو ڈائری نمبر لگ رہا ہے تو آپ میں سے بہت سارے لوگ کنفیوزن کا شکار ہیں کہ ایکچلی اصل پلیٹ فارم ہے کون سا کہاں سے پہلے انصاف مل سکتا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے تو آپ کی یہ کنفیوزن دور کرنے کے لیے بہت آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آج ابھی تک کیا پیشرفت ہوئی ہے اور غالباً اس وقت کے بعد ابھی اور کوئی ڈیویلپمنٹ ابھی فوری طور پر شاید نہ ہو سکے باقی اب کل تک ہوگا سارا کچھ امران خان کے وقلہ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں دو درخواستیں دائر کی ہیں اور سپریم کورٹ میں ان کی ایک درخواست دائر ہوئی ہے جو درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی کی ہے وہ توشا خانہ کیس کے دائرہ اختیار سے متعلق ہے جس میں چیئرمن تحریک انصاف نے اسلامباد ہائی کورٹ کا توشا خانہ کیس واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجنے کا فیصلہ چیلنج کیا تھا کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے توشا خانہ کیس قابل سمات ہونے کا معاملہ دوبارہ جج دلاور صاحب کو ریمانڈ بیک کیا تھا اس لیے وہ فیصلہ جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا پہلے امران خان کی اس درخواست پر جو ریجسٹرار سپریم کورٹ تھے انہوں نے کچھ اعتراضات آئیت کیے تھے جو پھر ان کی لیگل ٹیم نے فوری طور پر دور کر دیا ان کو دو ہفتے کا وقت دیا تھا سپریم کورٹ نے لیکن وہ دو ہی دنوں میں انہوں نے لیگل ٹیم نے اعتراضات دور کر دیا اور درخواست دوبارہ کل جمع کرائی تھی اور اب سپریم کورٹ نے توشا خانہ کیس کے حلاف چیرمین پی ٹی آئی امران خان کی اپیل کو نمبر الوٹ کر دیا ہے جب نمبر الوٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ اس کی ہیرنگ کا ہو سکتا ہے تو ریجسٹرار آفس نے باقاعدہ اس کے ذابطے کی جو کاروئی ہے وہ مکمل کر دی ہے اب چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کب اس کا بینچ بناتے ہیں اور کب اس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوتی ہے جلد ہو سکتی ہے اس کا امکان ہے اگر لیٹس پوز کل سپریم کورٹ میں یہ درخواست فکس ہو جاتی ہے کل ہو یا پرسوں ہو جب بھی ہو سپریم کورٹ میں اگر یہ درخواست فکس ہوئی اور یہی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جناب یہ ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں تھا سننے کا یہ جو سنا ہے جائج صاحب نے یہ ان کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتی اگر سپریم کورٹ یہ آرڈر کر دے تو دیٹ مینز کہ ان کی طرف سے جو سزا سنائی گئی جو کیس ٹرائل ہوا جو اتنا کچھ ہوا وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا یہ ایک الگ ڈیویٹ ہے کیا اس بیس پہ سپریم کورٹ سارا کچھ کل ادم کر سکتی ہے یہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہے تو کل پتہ چل سکتا ہے کل یا جب بھی اس کی سماعت شروع ہوگی اب آ جائیں اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کومنٹ سیکشن میں یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ ہائر ہے یا اسلامباد ہائی کورٹ سے اوپر ہے تو سپریم ہے سپریم نا تو سپریم کورٹ سب سے ہائیسٹ فورم ہے اس کے نیچے یہ اسلامباد ہائی کورٹ ہے خیر یہ صرف ان لوگوں کے لیے چند لوگوں کے لیے جن کو ابھی تک بھی کنفیجن ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے نون پولٹیکل سے جن کو ان چیزوں کا صحیح سے پتہ نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے تو ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے نیچے ہے اب آ جائیں ہائی کورٹ کی طرف جہاں عمران خان کی سزا موتلی اور جیل میں جو بہتر سہولیات کے فرامی کے حوالے سے دو درخواستیں دائر ہوئی ہیں اٹک سے اڈیالا جیل منتقلی اور ایک لاسہولیات سے متعلق جو درخواست تھی ان کی وہ کل دائر ہوئی تھی جس پر آج سماعت ہوئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے اور دوسری جو مین اصل درخواست ہے جس کے طرف سب کی نظریں تھیں وہ تھی ان کی سزا موتلی کے حوالے سے جو دلاور صاحب سنا کے چلے گئے ہیں اس سزا کو موتل کرانے کے حوالے سے جو مین درخواست تھی وہ اب سے کچھ دیر پہلے دائر کر دی گئی ہے جس میں توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کالا دم قرار دینے کی درخواست کی گئی ہے ابتدائی طور پر اس درخواست پر بھی اعتراض آئیت کیا گیا تھا لیکن بعد میں اپیل پر اعتراضات ختم کر دیئے گئے یا ختم ہو گئے اس کے بعد نمبر جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے اور تازہ ترین ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اطلاعات کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی کی اپیل کو 273 نمبر الارٹ کر دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ ان کی ہیرنگ کا ہوگا چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے جو ان کے بھکلا پیش ہوئے یا جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں انہوں نے کل ہی اس کی اپیل مقرر کرنے کی استعداد کی ہے میرا خیال ہے اہم نویت کا معاملہ ہے کل ہی اس کی اپیل جو ہے اس کی سماعت ہو سکتی ہے لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کب اس کی درخواست کو مقرر کرتے ہیں ابھی صرف نمبر لگا ہے مقرر کرنے کا اختیار جو ہے وہ آبیس بات ہے چیف جسٹس کے پاس ہے اس اپیل میں چیرمن پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس کا جج دلاور کا فیصلہ چیلنج کرتے ہوئے کیس بھی اور سزا بھی دونوں کو کل ادم قرار دینے کی استعداد کی ہے ساتھ یہ بھی درخواست کی گئی ہے کہ اپیل کے حتمی فیصلہ ہونے تک توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معتل کیا جائے اور عمران خان صاحب کو زمانت بھی دی جائے اس سے قبل اسلامباد ہائی کورٹ میں کچھ دیر پہلے ایک اور درخواست پر بھی سمات ہوئی جو میں نے بتایا کہ کل دائر کی گئی تھی جس میں ان کو اٹک سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کا بازابطہ طور پر ایک درخواست دی سمجھ لے وہ کی گئی تھی تو اس پر چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے سمات کی ہے جس میں جو جیل رولز کے حوالے سے آرگومنٹس ہوئے ہیں تھوڑے بہت اپتدائی آرگومنٹس جس پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا ہے کہ جو قانون اور قائدہ ہوگا بتا دیجئے میں اس کے مطابق آرڈر کر دوں گا لیکن ایک چیز انہوں نے کہا ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ جیلوں کے رولز میں جو سہولت ہوگی میں وہی آرڈر کروں گا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو وکلا بھی عمران خان کو ملنا چاہتے ہیں دو سے تین وکلا ان کے نام بھی بتا دیں میں اس لحاظ سے آرڈر کر دوں گا غالباً بشرا بی بی کی ملاقات کے حوالے سے بھی وکلا نے کوشش کی تھی لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ابھی صرف وکلا تک ہی رہے ہیں وکلا کے نام بتائیں جنہوں نے ملاقات کرنی میں اس حوالے سے آرڈر کر دوں گا تو اس درخواست میں تو کبھی امکان ہے کہ ان کو سہولت مل سکے گی کیونکہ بطور سابق وزیراعظم یہ ان کا حق ہے استحقاق ہے قانون ہے رولز ہیں قوائد زوابت سارا کچھ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایک کلاس فیسیلیٹیز جو ہے وہ ملنی چاہیے تو اگر کسی جگہ پہ بری فیسیلیٹیز ہیں یا ہے ہی نہیں تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر اس طرح سے ڈیلی نہیں کیا جا سکے گا سزا تو سنا دی گئی ہے اب پیچھے رہ گیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے اس درخواست میں تو کم از کم فوری طور پر ان کو کچھ نہ کچھ سہولت عدالت کی طرف سے مل جائے گی کل کا دن امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ کل جو ہے وہ دو درخواستیں جو ہیں ان کے فکس ہونے کا امکان ہے ایک سپریم کورٹ میں جس میں توشا خاندہ ٹرائل کا جو دلاور صاحب کو بھیجا گیا یا جو ایک یہ کہا گیا کہ یہ دائرہ اختیاری نہیں ہے ان کے سننے کا اس کو چیلنج کیا گیا دوسری طرف اسلامباد ہائی کورٹ میں جو مین اپیل اب سے کچھ در پہلے دائر کی گئی ہے کہ جناب اسلامباد ہائی کورٹ جج دلاور صاحب کا جو سزا کا حکم نام ہے وہ معتل کرتے تو اس کے اوپر بھی کل سماعت ہونے کا امکان ہے آخر میں جاتے جاتے تھوڑا سا ذکر قومی اسمبلی کا پندرمی قومی اسمبلی کل نو اگست کو تحلیل ہو جائے گی چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں چوبیس سے چھتیس اٹھالیس گھنٹے کے درمیان کا وقت باقی ہے شہباز شریف صاحب اپنا الودائی خطاب کل کرنے جا رہے ہیں قومی اسمبلی سے اور ساتھ ہی بطور وزیراعظم وہ ایک سمری صدر مملکت کو ارسال کر دیں گے جس کے مطابق یہ اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے دو دن پہلے اسمبلی تحلیل کرنا صرف اس نیت سے ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ دو مہینے کی بجائے تین مہینے تاخیر سے ہوں لیکن اب تو خیر تین مہینے بھی نہیں اب تو اور بہت زیادہ تاخیر سے شروع ہوں گے لیکن بہرحال دو دن پہلے یہ حکومت ختم ہو رہی ہے کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی بہت عوام پر ظلم زیادتی ہوگی اس لئے ہم رہنے کے قابل نہیں ہیں تو ہم اپنے ہوتے چھوڑ رہے ہیں یہ بالکل نہیں ہے صرف اپنا سیاسی ایک فائدہ ہے کہ اگر مقررہ وقت پر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو ساٹھ دن کے اندر اندر انتخابات ہونے ہیں اگر ایک دن پہلے بھی ہوگی تو پھر نوے روز میں انتخابات ہوں گے تو اس لئے جلدی انتخابات نہ ہو سکیں یہ دو دن پہلے اسمبلی تحلیل کی جا رہی ہے اور انتخابات کب ہونے ہیں اس کا اندازہ بس آپ صرف ایک ہنٹ سے لگا لیجئے صرف اتنی سی بات سے کہ ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنی انتخابی محیم شروع نہیں کی نہ مسلم لیگ نون نے نہ پیپلز پارٹی نے نہ پی ٹی آئی نے نہ کسی جماعت اسلامی نے نہ ایم کیوم نے نہ کسی اور جماعت نے کیونکہ ابھی تک اتنا بہام ہے الیکشن کب ہونے کم از کم فیب تک تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے تو دیٹ مینز کہ یہ نومبر اکتوبر دسمبر یہ والی ساری گیم بھی گئی پلس آگے کا سارا معاملہ بھی تو پسے پردہ ہے کیا معاملہ کیا ہے کیا کوئی اور چیز ہے جس کو پلان آؤٹ کرنا ہے اتنا لمبا لے جا کے نگران سیٹ اپ اتنا لمبا چلے کتنا لمبا چلے میں بہت ساری اور چیزوں کو سینس کر پا رہا ہوں اس ٹائم جو کچھ مخصوص لوگ ٹی وی پر آ کر بیانات دے رہے ہیں ان کے بیانات کے اوپر میں الگ سے ایک ویلوگ بناوں گا کہ میں خود کیا سینس کر پا رہا ہوں انتخابات کے حوالے سے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف عمران خان کو یہ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جاری اور بھی بہت سارے چہرے اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو انتخاب مہم سے آؤٹ کیا جائے گا اور ان کو بھی کہا جائے گا اسلام علیکم جی یا آپ سائٹ پہ تو کون پسند ہے اور ریس میں کون رہے گا یہ میں نیکس ویلوگ اس پہ کروں گا لیکن کچھ اور ڈیٹا میں کلیکٹ کر لوں کچھ بلکل دلچسپ قسم کی اور کچھ عجیب و غریب قسم کی ڈیوالپمنٹ اس وقت ہو رہی ہے انتخابات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں گا ابھی تک کے لئے اتنے ہی اپنا بہت سا خیال لکھئے اللہ حافظ